الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والسلام على عبادہ اللذین اصطفاء خصوصا على محمد مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ ومتہی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی یفقہ قولی حضرین اکرام آج انشاءاللہ ہمارا سیرت النبی کے سلسلے کا پروگرام نمبر 64 64 اور آج کا ہمارا موضوع ہے رہلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے مگر اس سے پہلے کہ وہ شروع کریں حجت الودا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اور حجت الودا سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی قیام پذیر رہے اور اس دوران ایک کام یہ کیا کہ ایک لشکر ترتیب دیا یہ تقریباً سفر کے شروع میں اس لشکر کی تیاریاں شروع کی گئیں سفر گیارہ ہجری اور اس لشکر کے ہیڈ مقرر کیا گیا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور اس کی وجہ یہ تھی کہ روم کی سرحد کو کنسولیڈیٹ کرنا جو روم کے ساتھ اسلامی مملکت کی جو سرحدیں ملتی تھی اس کو کنسولیڈیٹ کرنا اور وہاں کے قبائل تک یہ ایک واضح بیغام پہنچا دینا کہ اسلام کے ساتھ دعاقہ داری وہ ان کی قائم رہے اور رومیوں سے وہ گھبرائی نہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا مستقبل کی طرف جیسا کہ غزوہ موتہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ وقت کی جو عظیم سو کالڈ سوپر پاورز ہیں ان کے ساتھ اہل اسلام کی رزم آرائی ہوگی ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہوا کیونکہ وہ کسی خدا پرستی کی کسی تحریک کو اللہ کو ماننے کو ٹھنڈے پیٹو برداشت نہیں کریں گے کفر کی یہ فطرت نہیں ہے کہ آپ اسلام کی بات کریں اور صحیح اسلام پر چلنا چاہیں اور وہ اسے آرام سے برداشت کر لے اس طرح نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی خبر قرآن کریم میں ہمیں دے دی تو حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً انیس سال تھی اور لشکر کل تعداد تقریباً تین ہزار بتایا جاتا ہے تو بعض لوگوں نے کچھ اعتراضات وائس کیا تھوڑا سا کہاں بھی کہ یہ تو بہت نوجوان ہے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول نے ان پائنٹ کیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لشکر میں کہتے ہیں کہ قبار صحابہ بھی شامل تھے حطرہ کے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور چیف بنایا تھا حضرت عسامہ بن زید کو اور لوگوں نے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نوجوان ہے بعض نے کہا آزاد کر ذا غلام کا بیٹا ہے سوشلی بھی ذرا سٹیٹس جو ہے وہ ذا غلام کو تو بالکل جانور کے برابر قدیم عرب میں تو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اعتراضات پہنچ گئے تو آپ بہت ناخش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے اس کے باپ کو مقرر کیا تھا اور اس وقت بھی لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی اور واللہ وہ اس کا اہل تھا اور وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب لوگوں میں سے تھا اور یہ بھی میرے سب سے محبوب تنیل لوگوں میں سے ہے ٹھیک ہے اس سے ایک اہم بات معلوم اور بھی ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ عام حکمران سے بہت بلند تر ہے عام حکمران کو یہ حکم ہے کہ اس کی محبت یا دوستی کی وجہ سے کسی کو کوئی منصب نہیں ملے گا یہ اس کے لئے آرڈر ہے لیکن رسول کی محبت جو ہے وہ اس کی وجہ سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر رسول کسی سے محبت فرماتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کافی ہے رسول نے ایک بات کہہ دیئے ہمیں اس پر کسی قسم کے اعتراض کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کے بعد اپنے دل میں بھی اس پر کوئی اگر رسول فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو تو وہ ایمان والے اگر ایسا نہ کریں تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو رسول کا خاص مقام ہے اور رسول کی محبت جو ہے وہ نا اہل سے نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں یہ ہو سکتا نہیں ہے نا باقی کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اصل بات یہ ہے بارحال تو یہ جب لشکر چل پڑا سفر گیارہ ہجری میں ہی تو انہوں نے پہلا پڑاؤ مقام جرف پہ کیا جو کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ابھی وہیں پڑاؤ کیا ہوا ہی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مرد الموت شروع ہو گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ جب تک سہتیابی نہ ہو جائے تو میں آگے نہ بڑھوں اور انہوں نے فی الحال لشکر کو ہی رکھ لیا اور الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری مہم تھی وہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی مہم ہو جو سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ تھا وہ پاس آفن کرتے گیا بارحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سال کے لگ بگ تھی اور آپ کا جسم اثر تقریباً بھی جوانوں جیسا تھا اور کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں وہی چمک دمک جو ہے وہ جیسے جوانوں میں ہوتی ہے مارٹن لنگز لکھتے ہیں کہ وہ بھی حالانکہ 63 سال عمر تھی اور بال تقریباً سب کے سب سیاہ اور بڑے تازگی لیے ہوئے کہیں اکا دکا کہیں سفید بال بھی تھے جیسے کوئی وہ کہتے ہیں جیسے کوئی امورٹل ہوتا ہے کہ جس نے کبھی جوانی بڑاوہ دیکھنا ہی نہیں ہے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کسرت سے آخرت اور جنت دوزک کے تذکرے اور موت کا ذکر فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں میں دن میں ہر روز ستر دفعہ موت کو یاد کرتا ہوں تو موت کا تذکرہ آپ کے ہاں ایک عام روٹین بات تھی اور موت کو یاد کسرت سے کرتے تھے تو پچھلے چاندھ ماہ سے جو یہ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول نے موت کا تذکرہ کچھ زیادہ بڑھایا تھا تو صحابہ کو خیال بھی نہیں گزرا اکثر صحابہ کو کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کا بھی کوئی ذکر فرماتے ہیں اور صحابہ کو محبت اتنی زیادہ تھی اور اس قدر تعلق تھا دلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ سوچ بھی ان کے دلوں میں نہیں آتی تھی کہ شاید اللہ کے رسول کا بھی جائیں گے بھی دنیا سے اپنے ماباپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے ہر معاملے میں آپ سے رجوع کرتے تھے تو وہ اس سوچ سے بھی ناشنا تھے بہرحال مسلم احمد کی روایت ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ابو مواہبہ ان کا نام تھا خرنیہ تھا ان کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات گئے عشاء کی نماز کے بعد بلکہ فجر سے پہلے کافی رات کے آخری گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس قبرستان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرو یعنی بقی والوں کے لئے آؤ تم میرے ساتھ چلو ساتھ چل پڑے وہاں کہتے ہیں پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبر کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم اے قبرستان والوں خوش ہو جاؤ تمہارے حالات کتنے بہتر ہیں زندوں کی نسبت دنیا میں تو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے چلے آ رہے ہیں یک کے بعد دیگرے اور ہر آنے والا فتنہ اپنے پچھلے والے سے سختر یا بدتر ہیں دنیا میں ہر جو گزر رہا ہے دن وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو معاہبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی ہیں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے اور آخر میں جنت میں جانے کا اختیار دیا گیا ہے مارٹن لنگز نے جو ان کا چپٹر ہے آخری تقریباً آخر کے قریبے بالکل اس کی انہوں نے ہیڈنگ جو اس کی لگائی ہوئے اللہ کے رسول کو یہ چوئیس دی گئی تھی کہ یہ اختیار کرنے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی امت کی فتوحات کو دیکھوں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے یہ بھی چوئیس دی گئی ہے کہ ہمیشہ رہوں اور اپنی امت کی فتوحات کو دیکھوں اور پھر آخر میں جنت میں چلا جاؤں اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی شاید دیکھ پاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں موت اپنے رب سے ملقات اور جنت ابھی اس کا اختیار دیا گیا ہے تو رغاوی کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ کی زندگی اور اس کے بعد جنت کو اختیار فرما لیں ان کا تو ہمارا تو سب کا امتیوں کا تو ہی دل کرتا ہے کہ کبھی ہم سے جدانہ ہوں ہر ایک یہ چاہتا تھا تو اللہ کے رسول سے جواب ملا ان کو بالکل نہیں میں نے اپنے رب کی ملقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے تو اللہ کے رسول کی جو چوئیس تھی وہ واضح تھی پھر تھوڑے دیر آپ نے وہاں قیام فرمایا اہل بقی کے لئے دعا مغفرت فرمائی وہیں کھڑے رہے اور قلع مغفرت کی دعا فرماتے رہے اور روایات میں آتا ہے کہ اگلی صبح سے غالبا مرد الموت کا آغاز ہو گیا اور یہ 29 سفر سن 11 ہجری پیر کا دن تھا اور سردرد شروع ہو گیا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بائی حقی میں اور ابن عساق میں اور ابن کسیر نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بقیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور جب صبح سر میں درد شروع ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی حجرے میں قیام فرماتے وہاں تشریف لائے تو سیدہ فرماتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں نے کہا ہائے ہائے میرا سر میرا سر تو پھٹا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ اے عائشہ بلکہ ہائے میرا سر آجتہ میرا سر زیادہ پھٹ رہا ہے اور اگر ان کو پھر آگے سے فرمایا کہ کیا حرج ہے اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ حضرت عائشہ کو فرمایا کوئی ضرر نہیں ہوگا اس میں میں تمہاری تمارداری کروں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا تمہیں اپنے ہاتھ سے دفن کروں گا حضرت عائشہ کو اس طرح فرمایا تو کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت عائشہ نے جو اسے کہتا ہے نا جواب دیا کہ واللہ میرا تو خیال یہ ہے کہ میرے کفن دفن کے بعد آپ یہیں میرے گھر میں ایک اور بیوی کو لیں گے اصل میں میرے بیوی کے درمیان تھوڑی بہت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور تھوڑے دیر بعد سو گئے اب اس بیماری میں آپ کا معمول تھا آپ کو معلوم ہے مشہ سے معمول تھا کہ آپ ایک دن ایک زوجہ مترمہ کے گھر قیام فرماتے تھے تو اس طرح ہر ایک کے گھر مختلف ازواج متحرات کے گھر روزانہ قیام ہوتا تھا لیکن جب بیماری سوڑی زیادہ ہوئی تو اللہ کے رسول ہر روز پوچھتے تھے دریافت فرماتے تھے کہ کل کس کی باری ہے تو دو تین دو جب پوچھا نا تو ازواج متحرات بھی مزاج چناستی ہیں وہ سمجھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اور اُس دن سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی جس دن آخر دن یہ بات ہوئی ہے تو سب نے کہا ہمیں اتراز نہیں ہے آپ جہاں نا سیدہ عائشہ کے گھر میں جہاں نا فیلال جب تک کہ آپ بیماری سے ٹھیک نہیں ہو جاتے تو وہیں قیام فرمائیں تو خوشی سے اجازت دی دی اور سیدہ عباس رضی اللہ عنہ اور بازروایت میں ان کے بیٹے فضل بن عباس کا نام بھی آتا ہے اور حضرت علی ایک دونوں کے کندوں کا سہارا لے کر اور کہتے ہیں کہ اس قدر نقاعت ہو چکی تھی کہ جو پیر تھے وہ زمین پر گسٹ رہے تھے اور ان سے ایک لکیر بن رہی تھی مشکل تھا چلنا میں دشوار ہو گیا تھا وہاں لے جائے گیا سیدہ محمونہ کے گھر میں جب تھے تو ابھی حضرت عائشہ کے گھر نہیں آئے تھے تو کچھ غنودگی کا عالم ہو گیا بخار بہت تیز بڑھ گیا بخار بھی ہو گیا اور بہت تیز ہو گیا تو کسی نے کہا کہ ان کو دوائی پلائیں کسی نے کہا یہ ذات الجمب کا عرضہ ہے یہ اس کا علاج یہ ہے کہ فلان دوائی پلائے جائے اللہ کی رضو صلی اللہ علیہ وسلم دوائی پینہ بہت پسند نہیں فرما دیتا ہے برحال جب غنودگی کا عالم تھا اور بخار تھا تو ان کو ڈر ہوا انہوں نے مو کھول کے زبردستی دوائی پلا دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو غالباً ذائقہ محسوس فرمایا یا معلوم ہوا تو ناخوش ہوئے اور آپ نے کہا جس جس نے مجھے دوائی پلائی ہے سب کو دوائی پلائی جائے ٹھیک ہے تو سب کو دوائی پلائی گئی اور کہا ہاں صرف ابباس اس سے مستثنہ ہے چچا ابباس کو جو ہے نا چھوڑ دیا اور کہا باقی سب جس جس نے مجھے دوائی پلائی ہے ہم سب کو دوائی پلائی گئی ہے اللہ کے رسول کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آغاز میں ایک دن روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور شہدہ احد کی آٹھ سال بعد ایسے نماز پڑھائی اور ایسے ان کے لئے دعا فرمائی گویا کہ زندوں اور مردوں کو رخصت کر رہے ہوں اور مسجد نبی میں ہی اپنے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ لوگو میں حوض پر تمہارا پیش روح ہوں گا اور تمہارا گواہ ہوں گا تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور میں اس وقت اس جگہ سے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کروگے بلکہ مجھے تمہارے مطالق جو ڈر ہے وہ دنیا کا ڈر ہے کہ تم اس کے حصول میں ایک دوسرے کا مقابلہ کروگی جیسا کہ آج ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ زیادہ سلطہ دنیا کمانے میں آگے بڑھ جائے تو یہ اللہ کے رسول نے حرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حرارت کی شدت اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ لکھے دیکھا آپ کی پیشانی مبارک پر تو پٹی کے اوپر بھی حرارت محسوس ہوگی تھی بہت شدید میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت زیادہ تیز بخار ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں سے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو عجر بھی دگنا ہوگا صحابہ کی جو تھوڑ پروسس ہے نا اس پہ در نظر رکھیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر عجر بھی دگنا ہوگا تو آپ نے فرمایا عجل بشک عجر بھی دگنا ہوگا یقینا پھر آپ نے حدیث میں اشارت فرمائی کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے بیماری یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں تو مومن کو جو پریشانی آتی ہے اس کو عجر ملتا ہے یہ یاد رکھیں بعض دوسری حدیث میں ہے کہ اگر انسان اپنی کسی چیز کو ایک جیب میں تلاش کرے اور اس کے وجہ دوسری میں ملے تو اس دوران بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی اس کو عجر ملتا ہے اللہ کے ہاں وہ ایک ایک چیز اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ کچھ نکل جائے گا وہاں سے خیر تو وفات سے تقریباً پانچ دن پہلے بدھ کے روز کہتے ہیں کہ مزید شدت حرارت ہوئی اور تکلیف اور نقاحت بہت بڑھ گئی حتیٰ کہ پھر غشی تاری ہو گئی کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے حکم فرمایا کہ مجھ پر مختلف کونوں کے سات ساید میں لوگوں کو کچھ وسیعت کر سکو تو ایک لگن میں جسے ہم ٹب کہتے ہیں آپ پر پانی بھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے کہا بس بس کافی ہو گیا اور کچھ تخفیف حرارت میں مغلقی سے ہوئی اور سر پر آپ کے پٹی بندی بھی تھی اسی حالت میں ممبر پر تشریف لائے اور عادت مبارکہ کے خلاف خطبہ ارشاد فرمایا بیٹھ کر عادت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے تھے تو اس دن آپ نے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ سب اردگرد جمع تھے آپ نے اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان فرمائی جیسا کہ خطبہ پڑھنے کا مسلون طریقہ ہے اور پھر فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی عبادت کی جائے خصوصاً آپ نے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اگر کسی کی کوئی بزتی کی ہو کسی کو کوڑا مارا ہو کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہو تو وہ مجھ سے آج وصول کر لو پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص مجھے زیادہ پیارا ہے جو آج مجھ سے اپنا حق لے لے یا مجھے پھر معاف کر دیں تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے تین دھرم دینے تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو الزام نہیں دیتا اور نہ میں کس کو تمہارے خلاف بات کرتا ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کنفرام فرمایا کہ کیسے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے فلا وقام پر فلا جگہ پر آپ کوئی سائے لے گایا تھا آپ نے فرمایا تھا مجھے کہ اس کو میری طرف سے تین دھرم دے دو بعد میں لے لینا تو آپ نے کہا ہم ٹھیک ہے آپ نے فضل بن عباس کو حکم فرمایا کہ تم یہ اسی وقت ادائیگی کر دو وہ ادائیگی ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ انسار کی ایک مجلس سے گزرے اب بیماری کو کئی دن ہو چکے ہیں اللہ کے رسول جو ہے پٹی بانے تشریف لارے ہیں وہ محفلیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اب بس نماز پڑھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اس سے علاوہ کوئی بات نہیں تھا انتہا ہی نقاحت ہے اور سہارا لے کر اور بیٹھ کر سہارا ماملہ ہو رہا ہے اور بعض ریعت میں آتا ہے کہ بیٹھ کر بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسار کی ایک مجلس تھی حضرت عباس اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ انسار بیٹھے رو رہے ہیں انسار کا اپنا ایک ماملہ ہے تو حضرت عباس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھی بھائیو کیا ہو گیا انسار نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ختم ہو گئی ہیں ہم پریشان ہیں اداس ہیں اس بات سے بہت تو اللہ اگر رسول کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ جب مزید تشریف لائے تو آپ نے خود باہرشاد فرمائے اور کہا لوگو میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یعنی انسار سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں وہ میرے ہمراز اور مخلص ساتھی ہیں اور صفی الرحمن مبارک پوری نے رحق المختوم میں ترجمہ کیے بلکل ایکچو لغوی ترجمہ کیے وہ کہتے ہیں وہ میرے قلب و جگر ہیں اور ان پر جو حق تھا یعنی ان کی جو ذمہ داری تھی وہ انہیں پوری کر دی ہے اور اب ان کا حق جو ہے وہ لوگوں پر باقی ہے اور لوگ بڑھتے جائیں گے اور انسار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان کا والی ہو یعنی جو بھی مسلمانوں کا امیر ہو یا کسی عہدے پر ہو وہ ان کے نیکوکاروں کی قدر کرے اور ان کی خطاکاروں سے درگزر کرے انسار کے ساتھ نیک سلوک کی بھلائی کی آپ نے وسیعت فرمائی اور ہمیں اس حدیث سے ایک اور بات ایک دفعہ اور پتا چلا کہ انسار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر شدید محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی انسار والا معاملہ نصیب فرمائے آمین اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ قبی تک سنائی ہے آج تقریباً بیشتر روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ہیں ذاتر کوئی اور ہی تمہیں آپ سے ارس کر دوں گا پھر آپ نے خطبے میں یہ بھی فرمایا ایک دن کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ اللہ چاہے اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا اب خطبہ ہو رہا ہے درمیان میں یہ بات فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اور یہ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا یہ ان شیخ کو کیا ہوا ہے عربی میں بوڑے آدمی کو احتراماً شیخ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ان شیخ کو کیا ہوا اور یہ کیا جواب دیا انہوں نے اللہ کے رسول ایک بندے کا بتا رہے ہیں کہ کسی بندے کا ہمیں واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں پہلے تو روئے رہے ہیں یہ رونے کے کونسا موقع ہے اور یہ کونسا جواب دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر اس وقت یہ کہنے کا کیا محل تھا مگر وہ اور آبی خود ہی کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کہ پتہ چلا کہ وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بقر ہم سب سے بڑھ کر جو تھے وہ صحیح علم تھے حضرت ابو بقر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جب حجت الودا میں ایام تشریق میں سورہ نصر نازل ہوئی اذا جا نصر اللہ والفتح تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو تو حضرت ابو بقر صدیق رونے لگ گئے اور اس لئے لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے اور ابو بقر کیا رہ رہے ہیں تو ابو بقر سمجھ گئے تھے کہ اب استغفار کا حکم آ گیا اور فتح کا مجدہ بھی آ گیا اس کا مطلب ہے اب ٹاسک پورا ہو گیا اب تو واقسی ہوگی تو وہ دین کو اچھی طرح سمجھتے تھے ابو بقر صدیق سے بڑتا کوئی تو کوئی نہیں تھا تو آپ نے خدبے میں رشاد سرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ متفق علیہ ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بقر کے ہیں اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بقر کو بناتا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہی افضل ہے یعنی اصل تعلق اسلام کا تعلق ہے حتیٰ کہ ابو بقر سے بھی اور میری اس مسجد کے سہن میں ابو بقر کے دروازے کے علاوہ جتنے دروازے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے صرف ابو بقر رضی اللہ عنہ کا دروازہ جو ہے وہ باقی رہے چار دن پہلے جمعیرات کی صبح ایک واقعہ پیشہ ہے جسے واقعہ کرتاس کہا جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بڑا بیان کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض میں سختی اور بڑھ گئی تو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ ایک کرتاس یعنی کوئی لکھنے کی چیز لیاؤ اور یعنی کوئی کاغذ ٹائپ چیز کاغذ سنی ہوتا تھا کوئی کھال یا چمڑا یا چوڑی ہڈی اونٹ کی جو کندے کی ہڈی ہوتی ہے چوڑی جسے ہم غالباً سکیپولا کہتے ہیں تو وہ خاصے چوڑا ہوتا ہے تو اس پر لکھ یعنی کوئی ایسا کرتاس لیاؤ جس پر لکھا جائے اور قلم لیاؤ تاکہ میں اس میں ایک تحریر لکھوا دوں کہ میرے بعد تم گمرانہ ہو جانا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بیماری کا عالم بہت زیادہ تھا اس میں صحابہ اکرام میں چوڑا سا اختلاف ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور آپ کا یہ اندیشہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول پر غشی بھی تاری ہوتی ہے بار بار بھی ہوشی تاری ہوتی ہے پھر ہوش میں آتے ہیں آدھی بات اگر لکھوائی اور اس کے بعد غشی تاری ہو گئی اور ہوش میں نہ آئے کوئی ایسی بات ہو گئی تو مزید مسئلہ نہ ہو جائے اور یہ بلکل ایکزیکلی ایسا ہی ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوتوں نے لگے تھے یہ ہم پڑھیں گے وجہ اقتصا شاید پہلے سن بھی چکے ہیں اور اس وقت حضرت عثمان ان کے قاتب تھے تو وہ تو مسئلہ بچ گیا لیکن بلکل ایسا ہی ہوتے ہوتے بچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھی وسیعت لکھوائی اور بھی ہوش ہو گئے پر الو ہم باب میں پڑھیں گے تو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے قرآن و سنت موجود ہیں ہم انشاءاللہ اللہ ہمارے رحمائی فرمائے گا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاغذ جو لعنج سے کچھ اور بات نہ ہو جائے بعض نے کہا کہ نہیں لے آؤ دونوں کی بات ٹھیک تھی بارہ تو لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب اختلاف رائع ہوا اور لوگوں میں آوازیں بلند دونی تو اللہ نے سننے کہا بس میرے پاس سے چلے جاؤ فیلالہ یہاں نہ رو تو بعض لوگ جو ہیں یہ جو جو رافدی ہیں بعض بدتی ہیں بعض لوگ باطنی علوم کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رافدی تو اپنی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ لکھوانا تھا حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی غالباً اور جو بدت میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی باطنی علوم لکھوانے تھے واللہ علم کیا باتیں تھے ٹھیک ہے تو جو کام یعنی 63 سال نہیں کیا وہ اچانک ایک دن صبح تو نہیں کرنا ہوتا اس طرح تو نہیں ہوتا کام اور تو مفسرین نے اور صرف نگالوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ کا رسول ساڑھے تین دن حیات رہے ٹھیک ہے تو دیکھ لینا چاہئے کہ ان ساڑھے تین دن میں کیا فرمایا وہی بات لکھوانی ہوگی اور کیا ہوگی ایسی ہوگا نا تو آتا ہے اسی دن جمعرات کو آپ نے روایت میں آتا ہے کہ تین وسیعتیں فرمائی راوی کہتا ہے آپ نے تین وسیعتیں فرمائی میں تیسری بھول گیا ہوں پہلی یہ فرمائی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ تالعرب سے نکال دینا دوسری یہ فرمائی کہ وفود کی اسی طرح خاطر مدارات کرتے رہنا جس طرح میں کرتا تھا اور صیرت نگاروں نے اس پر کلام کیا ہے کہ تیسری بات کیا لکھوانا چاہتے تھے تو مولانا مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے اگلے تین دن میں جو اکثر نصیتیں فرمائی وہ یہ تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا this probably is the one most likely اچھا ہو سکتے اور بھی کوئی بات ہو دوسری جو آپ کی نصیت تھی وہ یہ تھی کہ نماز اور تمہارے جو زیر دست لونڈی غلام ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا نماز کی پابندی کرنا اور جو زیر دست لوگ ہیں اسلامہ کو ضرور روانہ کر دینا روکنا نہیں یہ بھی تاقید تاقیدن فرمایا اور بھی ساڑھے تین دن میں کئی وسیعتیں فرمائی ابن کثیر نے صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات اب یہ بخاری کی روایت آگی تو میں نے خیال ہے کسی اور زیادہ قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو پیغام ارسال کرو کہ آ جائیں اور ابو بکر سے اہد کر لو مبادہ کوئی تالع عظمہ حرص کرے یا کوئی اپنے بارے میں غلط بات بیان کریں کسی کو لالچ ہوگی میں خلیفہ بن جاؤں گا بلا دیا ہے تو میں ابو بکر کے لئے لکھوا دوں لیکن پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ اور مومن دونوں ہی اللہ بھی اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے سوا اور کسی کے خلیفہ ہونے کا انکار ہی کریں گے اور اس کو پسند ہی کریں گے اللہ تعالی خود ہی کر دے گا یہ کام وجہ اسی کے میں کروں اور مسند احمد میں یہی واقعہ جو میں نے سیدہ عائشہ کی روایت ارس کی ہے متعدد سندوں سے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانشینے کا اعلان فرما دے جسے پھر آپ نے اس وقت نہیں کیا اور متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بعض محصرین نے یہ کہا ہے کہ یہ مرد الموت میں قصہ ہے اور اس کے آگے دلائل بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگلے سال اگر میں آؤں اور اگر آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس آؤں کچھ کام تھا انہوں نے کچھ جو بھی کام تھے کچھ تو انہوں نے دریافت کیا ان خاتون نے مدینہ سے باہر سے آئے تھے تو آپ نے حرمائے اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا اور یہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے بالکل صحیح روایت بہرحال تو غالباً یہی معاملہ تھا جمعرات کی مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آخری نماز جو آپ نے جس کی امامت خود فرمائی وہ غالباً جمعرات کی مغرب تھی پیر کے وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ساڑھے تین دن پہلے تک آپ نے نماز پڑھائی اور اس میں والمر صلات عرفہ جو ہے وہ آپ نے صورت پڑھائی اس نماز میں جمعرات کئی دن جب نماز پڑھا رہے تھے تھوڑے سی لگ رہا تھے اسے آج تھوڑا سا افاقہ ہے تھوڑے سی بہتر لگ رہے تھے تو حضرت علی سے تو حضرت علی نے کہا کہ آج تو بہتر معلوم ہو رہے ہیں حضرت علی ابھی جوان تھے تو حضرت عباس وضی اللہ علیہ وسلم کوئی 645 کے قریب عمر تھی خود تو حضرت عباس نے کہا واللہ میں بنو حاشم کے جو لوگ وفات پاتے ہیں نا ان میں سے بہت سو کا آخری ٹائم دیکھا ہے میں نے اور جب ان کا آخری ٹائم آجتا ہے تو ان کی ایسی شکل ہو جاتی ہے جیسے میرے بھتیجے کی ہو رہی ہے اس وقت یہ اب دو چار دن میں فوت ہو جائیں گے میں بتا رہا ہوں یہ دو چار دن پہلے والی شکل ہے انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوا تھا دیکھا ہوا تھا لوگوں کو تو فی الواقع ایسا ہی ہوا خیر مغرب ہو گئی عشاء کا ٹائم ہو گیا اب اللہ کے رسول کا سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشید آ رہی ہو گئی خوش میں تشریف لائے جب تو فرمایا کہ نماز پڑھ لی تو عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ ایسا ہوا پہلے آپ نے فرمایا اچھا میرے اوپر لگن میں مجھے بٹھاؤ اور پانی ڈالا میرے اوپر پانی ڈالا گیا آپ نے اٹھنا چاہا لیکن کمزور اتنی تھی کہ پھر بہوش ہو گئے تین دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اٹھنا چاہا پھر پانی ڈالایا پھر اٹھنے لگے تو بہوش ہو گئے جب تین دفعہ ایسا ہوا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ آج تو مشکل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نماز پڑھائیں اور دیر بھی ہو رہی تھی نماز کو تاخیر ہو رہی تھی تو صحابہ نے سوچا کہ ہم پھر اپنی جماعت کری لیں اور خیر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آگئے اور بعض روایتے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا حضرت عمر صدیق وہاں تھے نہیں تو صحابہ نے حضرت عمر کو صحابہ میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے حضرت غالباً کنم عبداللہ بن زمعہ تھا انہوں نے کہا حضرت عمر کو کہ آپ بھی پڑھا دیں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور سب کو در سر کے نماز نکل نہ جائے تو حضرت عمر نے جب تکبیر بلند کی تو اللہ کے رسول نے سن لے حضرت عمر کے آواز تو آپ نے فرمایا لا 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 نہیں نہیں ابن ابی قحافہ کے سوا کوئی امامت نہیں کرائے گا یہ ابو دعوت کی روایت ہے صرف امامت کون کرائے گا ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور دوسری روایت میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں سیدہ عائشہ بہاں سی بیٹھی تھی سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ مجھے ایک تو یہ ڈر ہوا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہے بہت نرم دل ہیں نماز میں آپ کو پتہ بہت روتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھیں اتنا روتے ہیں کہ بعض وقت سمجھ نہیں آتی پڑھ گیا رہے ہیں اور ان کی آواز کبھی پسٹ ہو جاتی ہے کبھی اونچی ہو جاتی ہے عمر قوی آواز والے تو آپ عمر سے کہیں وہ پڑھا دیں اور ابو بکر سے نہ گئیں تو ایک تو کہتی مجھے یہ تھا دوسرے میرے دل میں ایک اور خوف بھی تھا یہ بھی صحیح ہے ان میں یہ روایت دوسرے مجھے جیسے ہے کہ جو اللہ کے رسول کی جگہ نماز پڑھائے گا لوگ اس کو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ منحوس ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مرض میں وفات ہوگئی تو میرے اببہ کو سب نے کہنا یہ منحوس ہے کہیں لوگ اسے بدشگونی نہ لینے سیدہ کوئی خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت رسالت والے اللہ کے رسول کی حکمت جو تھی وہ بہت بالہ تر تھی آپ جانتے تھے کہ امام بنانے کا اصل معنی کیا ہے امام وہ ہے جو اللہ کے رسول کا جانشین ہوگا ہے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیاں ہوں یعنی جیسے وہ عورتیں تھے یوسف علیہ وسلم والی وہ ہو اور تم نااقبت اندیش ہو یعنی تمہیں نہیں پتا کہ بعد میں جو ہے کیا معاملہ ہے تم آقبت کو نہیں سمجھتی اللہ کے رسول سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لکھتے ہیں سیرت نگار کے یوسف والیاں اس لئے کہا کہ دل میں کچھ بات تھی اور اوپر سے کچھ اور بات کہہ رہی تھی تو حضرت یوسف کو دیکھنے جو عورتیں آئیں تھیں اوپر سے تو زلیخہ کو ملامت کر رہی تھی لیکن دل میں وہ سب کی سب یوسف علیہ وسلم پر فریشتہ تھی یہ مراد تھی خیر آرڈر ہو گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی امامت کرائی اور کہتے ہیں کہ سترہ نوازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی اور دو مختلف روایتیں آتی ہیں دونوں کی دونوں امام احمد نے نقل کی ہیں احمد بن حمبل رحمہ اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے منع فرمایا کہ رسول نماز پڑھانے لگے اور ابو بکر ان کی اقضاء کرتے تھے کھڑے وکر اور انچی آواز سے اور جو باقی نمازی تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بچے نماز پڑھ رہے تھے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز اگلی صف میں آکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امامت میں غالباً ہفتہ یا اتوار والا دن تھا یہ بھی ایک نماز اس طرح بھی ان کے بیچے ادا کی واللہ عالم ہے وفات سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیا کوئی چھوٹا کوئی تھے چھوٹا مٹا کوئی غلام وہ بھی آزاد کر دیا سات دینار تھے آپ کے پاس وہ صدقہ کر دیا اپنے ہتھیار مسلمانوں کو حبہ کر دیا اور جو آپ کے ذرہ تھی وہ پہلے ہی رہن رکھی ہوئی تھی تیس سا جو کے عوض جو کہ تقریباً سیونٹی فائف کلوگرام پچھتر کلوگرام بنتا ہے اور رات میں چراغ جلانے کے لئے تیل بھی نہیں تھا وہ سیدہ عائشہ نے ایک پڑوسی تو ادھار لے لیا کہ بھی رات میں چراغ جلانے کے لئے کچھ تیل تو ہونا چاہیے حیات مبارکہ کا جو آخری دن تھا صلات الفجر جب ہو رہی تھی نماز ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ سرکایا اپنے حجرے کار باہر آنے کی حمد نہیں تھی پردہ سرکایا اور نظر ڈالی اور دیکھا کہ صحابہ جماعت سے نماز پڑھنے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جو میں نے پچھلے تیس سال محنت کی ہے وہ اب سامنے نظر آ رہے ہیں اور جس اللہ کی اور اکیلے اللہ کی عبادت کے لئے اور خالصتاً اللہ کے لئے ایک ہونے کا جو درس دیا تھا وہ اپنی شکل میں مجسم ہو کر اب نظر آ رہا یہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور نماز سب سے بڑا مظہر ہے اسلام کا اور ایک عظیم ڈسپلن ہے سب اکٹے حرکت کر رہے ہیں اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا اور مسکرائے اور صحابہ نے کنکھیوں سے تعلق بھی ایسا تھا صحابہ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ چہرہ مبارک بلکل سفید ہو رہا تھا بیماری میں ہوتا ہے نا جیسے ہمارے اردو بھی کہتے ہیں محورہ ہے کہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تو عربی میں کہتے ہیں کہ جیسے مصحف کا ورق ہو اس طرح چہرہ مبارک سفید ہو رہا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ حسین منظر آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا یہ بات بلکل صحیح ہے اور صحابہ کو لگا کہ جیسے آج کچھ افاقہ ہے طبیعت میں اللہ کے رسول ٹھیک ہو رہے ہیں صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ قریب تھا کہ وہ نماز ہی توڑ دیں اور اللہ کے رسول کے اردگرد جمع ہو جائیں یہ ہوا کہ شاید صحابہ نماز توڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ بھی نماز توڑ دیں گے اور میرے اردگرد آ جائیں گے سارے آ جائیں گے تو آپ نے اشارے سے ان کو اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کر لو اور پھر پردہ فرما لیا اور اس کے بعد باہر نہیں آئے یہ آخری جائم تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لائے یعنی باہر جھلت دیکھی لوگوں نے ان کی پھر کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ جو آپ کی واحد اس وقت تک سابزادی زندہ تھی ان کو طلب فرمایا اور وہ آئیں اور راوی کہتے ہیں حضرت عاشر صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی تو ہم بڑا نہ خوش ہوتے تھے اس لیے کہ وہ شکل صورت میں بھی بلکل اللہ کے رسول سے بہت ملتی جلتی تھیں اور ایون چلتی بھی جو ان کے چلنے کا انداز تھا وہ بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا تو سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور والد کے پاس بیٹھ گئیں اور اللہ کے رسول نے ان سے سرگوشی میں کچھ کہا کان میں کہا تو رونے لگ گئیں پھر بلایا اشارے سے پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی تو ہسنے لگ گئیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ یہ کیا بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا راز ہرگز فاش نہیں کروں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعد میں دوبارہ جب اس موضوع پر سیدہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے یہ خبر سنائی تھی کہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہوگا اور اس پر میں رونے لگی اور پھر یہ بتایا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملوگی تو اس پر میں ہسنے لگی یہ معاملہ ہوا تھا رونے اور ہسنے کا پھر سیدہ نے دیکھا کہ ان کے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تیز بخار ہے سردرد بھی بہت زیادہ ہے سانس کی تکلیف بھی ہے بہت زیادہ تکلیف کا اور دشواری کا عالم ہے تو ان کے موں سے بے اختیار نکل گیا ایک قرب کے عالم میں کہ ہائے میرے اببہ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف ان سے دیکھا نہ جارہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد انشاءاللہ تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو گئی غالباً آپ کو علم ہو گیا تھا پھر آپ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو جو آپ کے نوازے تھے ان کو بلایا ان کو بلوا کر ان کو چوما ان کے لئے لوگوں کو خیر کی وسیعت فرمائی پھر ازواج متحرات کو طلب فرمایا یہ سب فجر کے بعد پیر والے دن ہو رہا ہے اور ان کو بھی تھوڑی وسیعت فرمائی عواز فرمایا اور روایت میں آتا ہے کہ آئیشہ فرماتی ہے کہ کہا کہ جو خیبر میں کہ اس کے زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ مجھے اس کی تکلیف اس کے بعد مسلسل محسوس ہوتی رہی ہے اگلے چار سال خیبر تو سات جری میں ہوا تھا تو درگمہ تین چار سال یہ ہوتا رہا کہ اس کی زہر کی تکلیف محسوس فرماتے رہے لیکن اب مجھے لگتا ہے جیسے میری گویا رگ جان کٹ رہی ہے اور پھر آپ نے صحابہ کے لئے ایک عام وسیعت فرمائی کہا وہی جو میں پہلے اٹس کر چکا ہوں نماز نماز اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں نماز کی وسیعت فرمائی جب صبح آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چہرہ مبارک بھار کیا تھا خجرے سے پردے سے تو صحابہ نے سمجھا تھا بہتر ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی خیال ہوا تو آپ نے یہ دیکھا تو کہا کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ آج میری جو بیویں ہیں حبیبہ بنت خارجہ بنت زید یعنی ان کو بنت خارجہ وہ کہتے تھے ان کی باری ہے تو پھر آج میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں وہ مدینہ سے تھوڑا سا دور ایک جگہ تھی سنح اس کا نام تھا سنح وہاں وہ آدھ و بکر تو وہاں چلے گئے اور ادھر سے مقام جرف سے سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آخر ان کو اندر آنے کی اجازت تھی اسامہ بن زیاد آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً آپ کے پوتے کی طرح تھے مو بولے بیٹے کے بیٹے تھے اور بہت زیادہ محبوب تھے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو پردے میں ہو گئی اور اسامہ آگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نقاحت تھی کہ گفتگو نہیں فرما سکے سلام کیا اس اسامہ ہے تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دے سکے لیکن ان کو پاس اشارے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرماتے پھر اسامہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ سمجھ گئے کہ دعا فرما رہے ہیں اسامہ کے لئے رضی اللہ عنہ کے لئے اور وہ بیچارے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بیٹھ رہے پھر غمگین حالت میں جو ہے وہ چلے گئے تو اس کے بعد تقریبا آپ پر نزہ کی جو قیفیت تھی وہ شروع ہو گئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس اکڑنا شروع ہو گیا اور غشی بار بار تاری ہونے لگی اور تکلیف کی بھی مزید شدت اور زیادتی ہو گئی اور حضائشہ فرماتی ہے کہ ابھی سارا کچھ ظاہر حضائشہ کی روایت ہے کہ انہی کے پاس ہو رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عبو بکر آئے عبد الرحمن بن عبو بکر آئے ہو رہی تھی تو میں دیکھا کہ وہ آپ سے چبائی نہیں جا رہی تو میں نے خود چبا کر اس کو اپنے جو ہے اچھی طرح نرم کر کے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی اللہ کے رسول اس وقت کہتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں سیدہ ام الممنین کہ میرے سینے سے ہی ٹیک لگائی ہوئی اس طرح ٹیک لگائی ہوئی تھی مجھ سے کہ آپ کا جو سر مبارک تھا وہ میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان تھا ٹیک ہے اور جو میں نے مسواق نرم کر کے دی تھی وہ آپ اس کو کر رہے تھے یہ آخری کام تھا جو آپ نے کیا ہے مسواق وفات سے پہلے اور پانی کی چھاگل ساتھ ہی پڑی تھی اپنے ہاتھیں مبارک سے اس میں ڈالتے اور اس سے پانی لے کر اپنے چہرے اقدس پر ڈالتے جاتے اور بہت آہستہ آواز میں فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ اور بشک موت کی بڑی سختیاں ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم اعنی على سکرات الموت اے اللہ سکرات الموت میں میری مدد فرما اور ہزدائشہ کہتی ہے کہ آخری چیز جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ اللہ ایک رسول فرما رہا تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلا اے اللہ تم میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما والحقنی بالرفیق الاعلا اور مجھے جو آلہ ترین رفیق کے ساتھ بلا دے یعنی اللہ سے اللہ کے ساتھ ملنا جو ہے آپ نے اسی کی اللہ سے ہی دعا فرمائی اور یہ غالباً آخری قلام تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فر رفیق الاعلا تھا بلہ عالم اور ورس یہ فرماتے فرماتے جو ہے وہ ہاتھ لٹک گئے اور روح پرواز کر گئی اور وہ جیسے جسم بھاری ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا اور سیدہ عیشہ اور انہیں لگ گئی اور یہ تقریباً چاشت کا وقت تھا اور بارہ ربی الاول سن گیارہ ہجری اور عمر مبارک ترے سٹھ سال اور چار دن تھی جو جو ار رحیق المختوم میں جو انہوں نے حساب لگایا وہ آٹھ پیدائش آٹھ ربی الاول کی تو یہ آپ کی عمر مبارک تھی اور خبر پورے مدینہ میں فوراں پھیل گئی صحابہ میں خبر پھیل گئی کہتے ہیں کہ حضرت عمر آئے اور ان کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ تھے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ عمر ان کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر نے کہا تو بے وقوف ہے اور تجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ تو فتن میں مبتلا ہو جائے گا اور حضرت عمر نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بہرحال خبر بہرحال پھیل گئی اور اہل مدینہ پر ایک جیسے کہتے ہیں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ شوق والی کیفیت تھی ان کے مہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا شاید خیال تو آیا ہوگا لیکن آدمی ایسے خیال کو جھٹک دیتا ہے اس کو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا اس کو نکال دیتا ہے تو یہ ان کا یہ حالت تھی ذہنی اور دلی کیفیت بہت عجیب ہو گئی اور اللہ کے رسول ان کو دل و جان سے عزیز تھے اور آپ کی جدائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو اب سارے صحابہ پریشان ہوئے اور مختلف صحابہ کا مختلف ردیں مل ہوا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور تھے تو ان کو خبر تھوڑی در بعد ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ گھر سے نکلے نہیں گھر میں اس سر ڈال کے بیٹھ گئے گھر سے باہر ہی نہیں آئے اور وہیں غالباً بیٹھے رو رہے ہوں گے اور حضرت عثمان کا یہ حال ہوا کہ گھر سے باہر تو آئے لیکن جب خبر سنی تو سکتے کی کیفیت میں جلے گئے وہیں بیٹھ گئے اور اب بات چیت بات ہے جیسے سکتا ہو جاتا ہے آدمی ہر ایک کی اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے اور اسی ایک حساب سے اس کا رییکشن ہوتا ہے حضرت عمر قوی المزاج تھے حضرت عمر نے کیا کیا تلوار نکال لی اور مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے اور لوگ آپ کے اردگرد لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہی دو ہوتا ہے رسول اور ابو بکر اور انہار ہر بار ہر جگہ یہی کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ ان کے اردگرد جمع ہو گئے حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور تقریر شروع کر دی سٹیٹس مان تو تھے بہت بڑے اور کہا کہ واللہ فوت نہیں ہوئے اب اس وقت ایک دماغی کیفیت جسینا ان کی وہ اپنے قابو سے بھاہر ہو جو گئی تھی صدمہ اتنا بڑا تھا آپ نے کہایا اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے غائب ہوئے تھے اس طرح آپ نے بس پردہ فرمایا ہے اور واپس آئیں گے اور جو کہے گا ان فوت ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ دیں گے اور جب تک منافقین کو مومنین سے الگ نہیں کریں گے یہ الگ رسول نہیں جائیں گے اور جو اس وقت موہ میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے دل و دماغ جو تھا وہ حقیقتاً ماوف ہو جو گا تھا اور اب کہے جا رہے تھے کچھ اس طرح کی باتیں اور لوگ بیچارے ہوں بیٹے سن رہے تھے اور شاید ڈر بھی رہوں گے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں کٹ نہ جائیں اور رو رہے بھی رہوں گے اور برے حال تھا ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آج آپ کو خبر ملی تو فوراں آئے دیکھا حضرت عمر تخریر کر رہے ہیں کچھ نہیں کہا سیدھا حجرہ مبارک میں آگئے اور ان کو تخریر کرنے دی حجرہ مبارک میں آئے اور آکے کپڑا ہٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کو چہرہ مبارک کو دیکھا سمجھ گئے کہا سب سے پہلے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَحِ رَجِوَ پھر آپ کے پیشانے مبارک پر بوسا دیا پھر کہا ہائے نبی پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں پھر کہا ہائے برگزیدہ ذات اصل میں عربی میں یہ ایک لفظ ہے وَا نَبِيَّا پھر فرمایا وَا صَفِيَّا صَفِيَّا مطلب جس کے جو چنے وے لکے پھر تھوڑی دیر اور گزری پھر چوما ماتے کو کہا ہائے دوست وَا خَلِلَا اور پھر رونے لگ گئے اور تھوڑی دیر روتے رہے تھوڑا سا فاقہ ہوا تو وَا کر کو رونہ بند کیا تو کہتے ہیں وَاللَّا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر دو موتیں جمعنا کرے گا جو موت آپ کو آنی تھی وہ آپ کو آ چکی پھر باہر آئے دیکھا عزت عمر کی تقریر چل رہی ہے انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ عزت عمر نے سنائی نہیں وہ بیچارے اس سے سننے اور اس کی کیفیت سبالتر سے پھر کہا عمر بیٹھ جاؤ عزت عمر نے نہیں سنا آپ اپنے تقریر جائے رکھیں عزت عمر بکر کھڑے ہو گئے تیسری دفعہ نہیں کہا کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا اللہ کی حمد و سنہ کی جو مسنون طریقہ ہے وہ خطبہ ارشاد کرنا شروع کر دیا لوگوں نے دیکھا کہ عزت عمر کو چھوڑ کر تو عزت عمر کے ایردد جمع ہو گئے پھر عزت عمر کو خیال آیا عزت عمر نے بھی دیکھا کہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں تو حمد و سنہ کی اور پھر کہا سن لو جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی اللہ یموت ہے اللہ زندہ ہے اور کبھی اسے موت نہیں آنی پھر آپ نے کہا قال اللہ تعالی اور اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول کے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اور بے شک ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اَفَإِمْ مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی پیروں کے بل الٹے پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ اور جو الٹے پیروں پھرے گا فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئَا تو پس ہرگز وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا جو پھرنا چاہتا ہے پھر جائے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اپنا نقصان کرے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو بہت عجر عطا فرمائے گا جزا عطا فرمائے گا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے ایک اور بھی آیت ہے اس پہ بھی ہے کہ اگر تم بھی مرنے والے ہو یہ بھی مرنے والے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے یہ آیت بھی تلاوت کی حضرت عمر کہتے ہیں جب حضرت عبو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو میں نے کہا واللہ یہ آیت قرآن میں ہے حالانکہ نازل ہوئے تو آٹھ سال ہو چکے تھے پڑھتے بھی رہتے کہتے ہیں جب میں نے آیت سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے وفات ہو گئی سنی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زمان سے اور مجھے اس دن پہلے دنہوں یاد آیا کہ واقعی یہ ہے جو ذہا ہے قرآن میں اس آیت کے خیالی نہ آیا اور کہتے ہیں میرے ٹانگوں کی یہ آلت ہو گئی کہ ان میں جان نہیں رہی اور میں بالکل گر گیا کھڑے تھے وہ بیچاروں کی ٹانگیں جو ہے ایسی بے جان ہوئی شل ہو گئی کہتے ہیں میں زمین پہ گر گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ ٹھیک کہہ رہے تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ انسار جو ہیں وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے یہ ایک بیٹھک تھی انسار کی ونو خزرج کا جو محلہ بن ساعدہ تھا اس کی ایک بیٹھک تھی اور وہاں خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ اس پہ مفتو ہو رہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد کہ اب آپ کا جانشین کال ہوگا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ وہاں گئے وہ تفصیلی قصہ آج اس کا موقع نہیں ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا اندہ تو بالآخر وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ فیصلہ ہوا اور اس میں اہم ترین دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اپنا جو ہے نائب مقرر کیا تھا نماز ان کی جگہ پڑھاتے تھے اور کس کی عمت ہے کہ ان کے آگے آئے تو وہ ہی ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ تھا یہ پیر کو وفات ہوئی اور منگل کو پورا دن جو ہے پیر کو وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر پھیلی اور لوگ آتے رہے اور زیارت کرتے رہے اور منگل کو پورا دن سقیفہ ونی سعیدہ میں گزر گیا پورا دن حتیٰ کہ شام کو فیصلہ ہو گیا جب شام کو فیصلہ ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور غسل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا اور غسل دینے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بیٹے فضل اور قتم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلاب شقران اور حضرت عسامہ بن زید وہ بھی آ گئے تھے اور عوس بن خولی یہ غالباً انساری صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ان سب نے غسل دیا حضرت عباس اور فضل اور قسم اور علی یہ جس میں مبارک کو پلٹتے جاتے تھے اور باقی جو تینوں ہیں یہ پانے ڈالتے تھے اور کفن آپ کو تین سفید یمنی چادروں میں دیا گیا اور اس میں کوئی کرتہ یا پگڑی نہیں تھی صرف چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا اور قبر کی جگہ کے بارے میں پھر اختلافہ رائے ہو گیا کہ اب کہاں صرف کوئی کہے باقی لے جائیں کوئی کہے کہ مسجد میں کریں کوئی سمجھ نہ آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خضر ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے تو جب یہ فیصلہ ہو گیا جب یہ بات سنی ہوئی تھے تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا پھر سوچا گیا کہ بھی قبر کھو دے گا کون تو قبر کھو دنے کے دو ماہر تھے اور ایک ان میں سے جو تھے وہ صندوق والی جس طرح جیسے ہوتا ہے صندوق کی طرح کھو دتے تھے اس کو صندوق کی قبر کہتے ہیں اور دوسرے لہدی قبر کھو دتے تھے کہ قبر کو کھو دکے ڈائریکٹ انٹرس نہیں ہوتی بلکہ سائیڈ میں اس کو کی جاتا ہے لہدی قبر کھو دنے والے تھے ان کا نام تھا بہت مشہور ترین صحابی ہیں ابو طلحان ساری رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ تو غالباً دوسرے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے مجھے نام نہیں یاد تو حضرت ابو طلحا کو خبر ملی تو وہ پہلے آگئے تو پھر فیصل ہوئے کہ جو پہلے آگئے وہ ہی کھو دے گا وہ آگئے اور انہوں نے لہدی قبر تیار کی جب قبر تیار ہو گئی تو پھر جنازہ پڑھائے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بالکل الگ طریقے سے پڑھائے گیا پہلے مرد آتے دس دس مرد اندر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں دس سے زیادہ لوگوں کی گنجائش ہی نہیں تھی دس دس مرد اندر آتے انفرادی جنازہ پڑھتے اور آپ سے لے آتے حتیٰ کہ سب مردوں نے جنازہ پڑھ لیا پھر عورتیں آئیں اور دس دس عورتیں آتی جاتی اور جنازہ پڑھتی اور چلی جاتی اور پھر حتیٰ کہ بچوں نے بھی پڑھا بچے آتے گئے اور دس دس بچے آتے اور جنازہ پڑھتے حتیٰ کہ سب نے جنازہ پڑھ لیا اور پھر انہی اصحاب جنہوں نے غسل دیا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب تدفین ہو گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ ابھی تدفین ہونی ہے وہ تو اپنے حجرے سے چلی گئی جب لوگ آ رہے ہیں تو کئی سائیڈ میں ہم انتقل ہو گئی تو کہتے ہیں ہم نے رات کو پھاوروں کی آواز سنی جیسے خدائی کی تو ہمیں پتا چلا کہ اب تدفین اور یہ سارا خدائی وغیرہ قبر کھو دی جاری اور اس پر ختم کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب واپس آئے لوگ دفن کر کے باہر آئے تو حضرت فاطمہ نے کیسے کہا خالب اپنے میاں کو کہا ہوگا حضرت علی بھی تو تھے ان میں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے کبارہ کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَجَوْن تو یہاں انشاءاللہ پہنچ کر ہمارا سیرت کے واقعات تو کچھ پورے ہو گئے ہیں لیکن ابھی انشاءاللہ اگلی دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید کم سے کم بھی ایک کلاس طور کریں گے انشاءاللہ کچھ اہم بجدیں باقی بھی ہیں بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلیٰ ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلیٰ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلیٰ ابراہیم انکا حمید ومجید وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين